یہ تو کہنے کے قابل نہیں ہوں مجھل باقیات ایسے باقیات ہیں اگر ایک شہادت آپ ایک کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے اگر ایک شہادت کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے تب ہی انسان کو پتہ لگتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس طرح سے آپ کو ظالموں نے کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں آپ کو شہید کیا تھا تین دن کے بھوکے پیاسے شدتیں پیاس سے تڑپ رہے تھے لیکن سنو حضرات دودھ پیتا ہوا بچہ حضرات امہ اترم لوگ کہتے ہیں امام حسین پانی کو ترس گیا امام حسین پانی کے لئے تڑپ رہا تھا لیکن سنو امام حسین پانی کو نہیں ترسا تھا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نہرے فراد ہی امام حسین کو ترس رہا تھا سہلاب دیکھتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے سہلاب دیکھتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے کہ فراد تلاش حسین میں ہے پانی تلاش حسین میں ہے پانی اور حضرات لوگ کہتے ہیں کہ ننڈ علی اسکر کو کس طرح سے شہید کیا گیا شہید نہیں کیا بلکہ حضرات حضرت امام حسین اور حضرت ننڈ علی اسکر کی امان شاید تھی کہ وہ کربو بلا کے میدان میں جا کر جامع شہادت کو نوش فرمائیں حضرات جب آپ اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان میں لے کے پہنچے لیکن سنو دودھ پیتے ہوئے بچے نے زبان حال سے کہا تھا کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حربلا سامنے یا تھمکیا کیا دیتا ہے اور نام اصغر میرا ہوں میں علی کا پوتا درے خیبر جو انگلیوں پہ نچا دیتا ہے اور علی کے نام میں تو اللہ نے وہ تاثیر دی ہے علی کا نام اگر بڑی سے بڑی مشکل میں لے لو تو اللہ تبارک وطالہ اس نام کی برکت سے مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے حضران شائر نے بڑے اچھی ا حدیر داس میں کہا تھا محبت سے کہنے یا فضران سبحان اللہ کہ توفان آ رہا تھا ڈھیر ہو گیا وتوفان آ رہا تھا ڈھیر ہو گیا میں نے لیا جو نام علی کا زیر ہو گیا میں نے لیا جو نام علی کا زیر ہو گیا اور اس نام کی تاثیر تو دیکھئے اس نام کی تاثیر تو دیکھئے جس نے بھی لیا وہ شیر ہو گیا جس نے بھی لیا وہ شیر ہو گیا اور ہم تو کہتے ہیں کہ غموں کا بوز تمہیں اتھونا نہیں ہوگا حضرات انشاءاللہ آپ شیر سنیں گے تو دل باگ باگ ہو جائے گا اور امام حسن کے نام پر ایک مطمئن محبت سے بولو سبحان اللہ اچھا ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر دوسرا امام حسن کے نام پر دوڑا ہاتھوں گرہ رہا کہ بولو یا رسول اللہ حضرات آج یہی کمزور یہی سستی کی وجہ سے لوگ آج ہمارے لئے جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں کبھی داڑی کے نام پر مارا جاتا ہے کبھی ٹوپی کے نام پر مارا جاتا ہے کبھی مسلمان کے نام پر مارا جاتا ہے لوگ دابے کر رکھے ہیں کہ مسلمانوں کو دوہزار بائیس تک ان کو پاکستان بھی دیا جائے گا ہندوستان سے نکال دیا جائے گا لیکن سنو ہم تو کہتے ہیں نہ تو مٹا سکتا ہے نہ تیرا باپ مٹا سکتا ہے نہ تیرا خاندان مٹا سکتا ہے نہ تیری پاکستی مٹا سکتی ہے ارے ایک دن آئے گا تو بھی مٹ جائے گا تیرا باپ بھی مٹ جائے گا تیرا خاندان مٹ جائے گا تیری پاکستی بھی مٹ جائے گی ہندوستان میں جب تک گریب نماز کا مزار رہے گا ہندوستان میں شان سے مسلمان رہے گا ہم تو کہتے ہیں ہمارے عصب کو دشمن ہمارے جان جائیں گے ہمارے عصم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے تاریخ پڑھ لیں گے تو پہچان جائیں گے یہی پہ پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پہ دفن بھی ہوں گے غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پاکستان جائیں گے غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پاکستان جائیں گے اور ہم تو کہتے ہیں کہ ملک لٹ جائے گا آثار نصر آتے ہیں ایسے نہ جانے کتنے فیرون آئے کتنے نمرود آئے لیکن چلے گئے کوئی اسلام کو نہیں مٹا سکے کوئی مسلمان کو نہیں مٹا سکے کتنے نمرود آکے چلے گئے فیرون آکے چلا گیا حامان آکے چلا گیا قارون آکے چلا گیا لیکن کوئی اسلام کو نہیں مٹا سکا اسلام قلوی تھا آج بھی ہے اسلام صبح قیامت تک رہے گا اور ہم تو کہتے ہیں کہ ملتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹاہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ دے رہا اور سعید انمر سبحان اکبر پوری تو کہتا ہے کہ ملک لکھ جائے گا آثار نظر آتے ہیں ملک لکھ جائے گا آثار نظر آتے ہیں سیاست میں اب غدار نظر آتے ہیں ملک آزاد کرانے میں لگا دی ہم نے جان کی بازی ملک آزاد کرانے میں لگا دی ہم نے جان کی بازی ظالم کو ہم بے حیاء کو ہمیں غدار نظر آتے ہیں آئیے حضرات الحمدللہ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رکھے ہیں آج کے اس آج کے پکت کا چمکتا تمکتا ستارہ شاکارے ترنم بلبلے باگے رسالت بتاہے رسول باگے تیبا کے پھول جن سے میری مراد محمد عمر رضا زیدی کو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سنیں گے اور سنتے سنا ہے اور اب آپ اور سنیں گے تو دل پاگ پاگ ہو جائے گا جو سنا تھا آپ نے کچھ پہلے سنا تھا تو ایک پودے کی شکل میں تھا ایک پودہ تھا لیکن ارداللہ تو درخت ہو چکا ہے انشاءاللہ سنیں گے تو دل پاگ پاگ ہو جائے گا پڑے ہی ادب اترام کے ساتھ میں خراج اقیدت میں اس کر رہا ہوں جن کی شائری سے اس کو اقیدت کے چشمیں بلتے ہیں جن کی شائری میں خساحت و بلاغت کی فرابانی تریا کی روانی سمندر کی سہلانی موجو کی تگیانی سورج کی درکشانی اور تم کو سبحان اللہ بولنے میں ہے کیا کوئی پریشانی مولوں کی مہت ہنچوں کی چٹک کلیوں کی لچٹ بھورو کا تکلم اندری والے چمن کا ترنم کلیوں کا نکھار باروں کا باکپن پایا جاتا ہے اور یہ کہدو تو بیدانہ ہوگا کہ آنے والے آ کچھ کام کر کے جا آنے والے آ کچھ کام کر کے جا گمنامیوں میں تو اپنا نام کر کے جا یہ آپ کو بینہ کسی ہوای زہاد کے ٹکٹ کے یہ تصوری تصور میں آپ کو مدینہ شریف کی سیر کرا دیں گے کربلا شریف کی آپ کو سیر کرا دیں گے اب جو کربلا شریف یا مدینہ شریف جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ دوا کر رہی بلکہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا محبت سے بولیے نارے تکبیر سبان اللہ رحمد رہی لگا نہیں لگا جلسہ سو فیصد نہیں بلکہ ایک سو ایک فیصد کامیاب ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیات مسلکِ آلہ حضرت خیضانِ غریب نماز شہیدِ آزم کون فرنس جن کے نام کا چرچہ ہر ایک جہان میں ہے انہی کی نات کی خوشبو میری زبان میں ہے انہی کی نات کی خوشبو میری زبان میں ہے اور کہا وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں کہا وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں جو بات حضرتِ ایوب کے مدان میں ہے